افسوسنا خبر سے اگاہ کرتے ہیں آپ کو تھاناگڑ کے نوائی چک 622 گاہبے سے جہاں ڈکیٹی کی لرزا خیز واردات میں 7 سے 8 مسلح ٹاکو نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 7 لاکھ روپے نکڈی اور خواتین سے 3 طولے کے قریب تلائی زیورات لوٹ لیے اس پر مزید جانتے ہیں نوائی نیشن کی اس ریپورٹ میں تحصیل تانگلیاں والا کے تھاناگڑ فتیشہ کی حدود چک 622 گاہبے میں رات گئے 7 سے 8 ڈاکو میاں خادم حسین گڑگور کے گھر میں داخل ہوئے اہل خانہ کو ایک کمرے میں بند کر کے لوٹنا شروع کر دیا اور عورتوں کے ساتھ بدتمیزی اور تشدد بھی کرتے رہے مسلح ڈاکو نے گن پوائنٹ پر 4 طولے سونا اور 5 لاکھ روپے نکڈی لوٹا اور فرار ہو گئے ڈاکو کے فرار انہے کے بعد اہل خانہ کی چیخوں پکار پر اہل دے اکٹھے ہو گئے مقامی لوگوں نے ون فائی پر کال کی تو پولیس تھاناگڑ بھی موقع پر پہنچ گئی پولیس اور گاؤں کے لوگوں نے کھوجی کی مدد سے ڈاکو کا تاقب کرنا شروع کیا تو ڈاکو کا موٹ سائیکل فخر عباس پتیانہ نزد نیکو مائی مسجد کے قریب پنکچر ہو گیا جس پر ڈاکو موٹ سائیکل چھوڑ کر قریبی فصل سرسوں میں چھپ گئے پولیس اور دیگر لوگوں کے تاقب کرنے پر تین ڈاکو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جبکہ ایک ڈاکو جس کی شناکت مقبول والد رمضان پربانہ آب ملنگو کا خو کے نام سے ہوئی ہے گرفتار کر لیا گیا پولیس نے گرفتار ڈاکو کی مدد سے اس کے باقی ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے ریڈ شروع کر دیئے اہل علاقہ نے پولیس تھنہ گڑ کی کارکردگی کو خوبص رہا لوگوں کا کہنا تھا کہ گڑ پولیس نے باروقت کاربائی کر کے ڈاکو گرفتار کر لیا جو یقیناً قابل تعریف عمر ہے اطلاعات کے مطابق مقبول نامی ڈاکو پولیس کو متعدد مقدمات میں مطلوب تھا اور علاقہ میں ہونے والی متعدد ڈکیتیوں میں ملوث تھا